مدینہ منورہ کی جو خجوریں ہیں اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے مدینہ بھی بابرکت جگہ ہے مدینہ کی خجوریں بھی بابرکت ہیں آئیے حدیث سنیے سیدنا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آقلا سبع تمرات ممہ بینا لا بتیہا ہی نہ یسبیہ جو آدمی صبح کے وقت مدینہ منورہ میں دو سیاپ پتھروں والے میدانوں کے درمیان والی خجوروں سے سات عدد خجوریں کھائے لم یزر رہو سم من حتی یم سیا صحیح مسلم کے حدیث ہے اسے شام ہونے تک کوئی زہر نقصان نہیں پہنچا سکے مدینہ منورہ کی خجوروں سات خجوریں جو صبح کے وقت کھا لے گا شام تک کوئی بھی زہر اس پر اثر انداز نہیں ہوگا اس پر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے اسی طرح ایک اور حدیث ہے عجوہ خجور کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تسبح کل یوم سبع تمرات عجوہ جو شخص صبح کے وقت سات عجوہ خجوریں کھائے مدینہ کی خجور عجوہ صبح کے وقت سات کے جوریں کھائے لم یذرہو فی ذالک اليوم سمون ولا سہرن اسے اس دن زہر اور جادو کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا نہ جادو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ زہر نقصان نہیں ابھی چند کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ایک مناظرہ ہوا برطانیہ کے اندر اور اس میں جو عیسائی پادری تھا اس نے مسلمان سے کہا کہ نبی صلی اللہ تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ جو بندہ سات عجوہ خجوریں کھا لے اس دن اس پر زہر اثر نہیں کرے گا اس نے کہا ہاں اس نے کہا یہ سات عجوہ خجوریں کھاؤ اس نے کھائیں اس نے پھر زہر کی ایک شیشی اسے دی اور کہا یہ پی کر دکھاؤ اس مسلمان نے زہر بھی پی لیا کچھ نہیں ہوا اس نے وہ کہنے لگا لگتا ہے زہر دو نمبر ہے وہ عیسائی پادری کہنے لگا لگتا ہے زہر دو نمبر ہے اس نے کہا ابھی اس میں دو تین کتریں ہیں تم پی کر دکھاؤ وہ کہنے لگا پیچھے آٹک کہنے لگا نہیں نہیں میں نے نہیں پینا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر یقین ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے کہ آج میں نے سات عجوہ خجوریں کھائیں ہیں کوئی زہر مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا مجھے زہر نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی جادو مجھ پر ہو سکتا ہے تو جو کہتے ہیں جی ہم پر کسی نے جادو کر دی ہے عجوہ خجوریں کھائیں اللہ تعالیٰ یہ مدینہ کی جو فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر مکہ کی بھی محبت پیدا فرمائے مدینہ کی بھی محبت پیدا فرمائے اور ان شہروں کا دیدار کرنا بھی ہمیں نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ